اسلام علیکم ویورز اے آر ویڈیو چینل کے پلیٹ فارم سے محمد عرفان آپ کی خدمت میں ناظرین آج میں ایک ایسے گدام میں مجود ہوں جہاں پر لون کے کٹ پس آپ کو تول کر ملیں گے یعنی کہ کلو کے حساب سے پر کیجی کے حساب سے آپ یہاں سے لون کی ورائیٹی بائے کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ عرفان بھائی آپ سنائے خرید اللہ کا شکر ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے جی محمد ندیم اور میری ادھارے کا شعب کا نام ہے عبدالوہاب کٹپیس عبدالوہاب کٹپیس ان کے گدام کا نام ہے ماشاء اللہ ان کے پاس بڑی زبردست قسم کی ورائیٹی ہے اور پورے پاکستان کو چیلنج دے رہے ہیں بلکل بلکل محمد ندیم صاحب حاجی محمد ندیم صاحب پورے پاکستان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ ان سے سستا ریٹ کو ہی لے آئے پیسے بھی اس کے مال بھی اس کا بلکل فری دیں گے بلکل ایسی ہے ایسی ہے سر چیلنج ہے آپ کا چیلنج ہے ہمارا کہ ہمارے جس دام پہ بھی آپ کے کسزنوں کو مال دیں گے نا وہ بولتے ہیں جیu اپنے جواہی ساغ بالدی یہ آپ نے شہر پہ میں دیا ہے ہمیں یہ نبے میں مل رہا ہے ایمانداری سے مال تو ان کا بیجی دیا نا میں نے ادھاں پیسے بھی بیج دیں گے مال رکھ لیں مال بھی ان کا پیسے بھی ان کے امان کے ساتھ بول دیں یہ چیلنج ہے میرا ایمان کے ساتھ بولتے ہیں چلیں جی بہترین ہو گیا تو سر ہم سٹارٹ کہاں سے لیں گے کلو کے ساب سے پہلے بلکل کلو کے ساب سے سٹارٹ لیں گے اچھا کلو کے ساب سے تول کر آپ کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں اس میں لون بکری ہے پورے پاکستان میں تو لونی بیچ رہے ہیں کٹ پیس میں کٹ پیس میں ہے یہ بیسکلی ہوتے ہے پاو پونا یہ کٹ پیس ہوتی ہے نا کٹ پاو پونا میٹر سے چھوٹا پیس ہوتا ہے اس میں بچوں کا بنتا ہے پانچ سال سال کی بچی کا بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا بچوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے بہترین چیز ہے بہترین چیز ہے بزار میں اس کا بارہ تیرہ سور پہ کلو دام ہے جو بیجتے ہیں جو کرتے ہیں باجیاں گر بیٹھی ان کو پتا ہے پھر سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ یہ تھوڑی انویسٹمنٹ ہے اور کام بہت اچھا ہو جاتا ہے جن کو پنجابی میں کہتے ہیں لون دے ٹوٹے لون دے ٹوٹے دوسری بار یہ کہ ہوگا ڈیجیٹل برنٹ لوکل برنٹ نہیں میرا مال ہوگا ٹکا پھٹا تو نہیں ہوگا ٹکا پھٹا نہیں ہوگا رانکھتا نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا صرف ایک ہی اس میں ہوتا ہے جیسے ویٹری سے آتا ہے ویسے ہم بچے سے بولتے ہیں وہ باند دیتا ہے جو چھوٹے بیسا نکال لیتا ہے اور ویسے ہم سیل کر دیتے ہیں میچنگ کا کوئی ہماری گارنٹی نہیں ہے صرف ایک ہی اسیو ہے کہ ہماری میچنگ کی گارنٹی نہیں ہوگی مال کی واقعی جیسے آتا ہے ویسے بیج دیتے ہیں میٹر والا پیچھ بھی نکلتا ہے رنکھتا پھٹا ٹکا خراب گلا ہوا وہ ہم ذمہ دار ہیں اور ریڈ کا بھی چیلنج ریڈ کا چیلنج ہے چھے سو پچاس روپے کلو صرف میں دوں گا مال ہو لیں جی شروع میں بتا دی ہے رہائی صاحب نے ترسایا آنیا آپ لوگوں کو چھے سو پچاس روپے کلو کے حساب سے لون کٹ پیس لے جائیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پورا چیلنج ہے فیصلہ باد کیا پورے پاکستان سے نہیں ملے گا پورے پاکستان سے نہیں ملے گا گارنٹی یہ ساٹھے چھے سو پچاس روپے کلو یہ والی کٹ پیس نہیں ملے گی چلیں اور ملے گی بھی ہم سے ملے گی انشاءاللہ آئیلیبل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چھے سو پچاس ریٹ دینے کے بعد کہتے ہیں ورائٹی ختم ہو گی نہیں نہیں وہ تو پھر زیادتی ہے غلط بات ہے جو اٹھا ہے وہ تو اچھا جو اٹھا ہے تو دکھائیں کدر ہے ورائٹی یہ میں ابھی آپ نے بولا تھا پہلے کہ مجھے آپ ذرا حاج صاحب جو بتائی ہے گا کونٹنگ کر کے پہلے تو آپ یہ دکھا لیں آپ کو کوئی پھٹا ٹکا خراب کوئی نظر تو نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پہلا پیس ہے پہلا پیس ہے بڑا کمال کا ہے نوے ستر میں پرل پرنٹ ہے اس کو پرل پرنٹ بولتے ہیں یہ بچیوں کے لئے بہت چلتا ہے اور یہ کتنے میٹر کا پیس ہے یہ میٹر سے چھوٹے ہی ہوں گے میٹر سے چھوٹے ہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرہا 1.5 میٹر کا پیس یہ سارے لون کا ٹوٹے ہیں دیجٹل پرنٹ ہے وہ پھٹا ٹوک ابھی تک کوئی نظر تو نہیں آیا نہیں ابھی تک تو نہیں آیا یہ دیکھیں ماشا اللہ چھوٹے پیس تو زیادہ چھوٹی چھوٹی لیرے تو نہیں نظر آرہی ہے نہیں بالکل یہ چھوٹی بچیوں کے بہترین بنیں گے بہترین بنیں گے جیسے کندراز بھی ہو سکتا ہے یہ کوٹن آگئی ہے یہ کوٹن کا پیس آگیا ہے لیکن سٹمپ دیکھے لگی ہوئی ہے ہاں سارے برینڈڈ مال ہے یہ دیکھیں نشات کا نشات کا اور اوریجنل نشا بھائی نشات کا بیس ہوگا اگر نہیں ہوگا میں ذمہ دار ہوں گا اگر میں فرموں سے اٹھ کے مال اٹھاتا ہی نہیں نشات کا پیس بھی ہے کلو گئی صاحب سے ریٹ بھی آپ کو بدا چکے ہیں چھے سو پچاس اروے اگر پورے پاکستان میں کوئی یہ ریٹ پر دے جائے مال بھی اس کا پیسے بھی اس کا امانداری سے بول دے کہ آپ سے کام مل رہا ہے یا آپ کے دام پر مل رہا ہے پروے پیسے بھی obvious ہاں تو اب کیسے میں پیسے ہیں اور کیا آپ اندازہ کے لگیں چالیس پچاس پیسے ہوتے ہیں چالیس پچاس پیسے ہیں دو کلو ہیں دو کلو کے قریب قریب بارہ سو تیرہ سو کا بنتا ہے تو تقریباً آپ اندازہ لگا لیں اس میں چالیس پچاس پیس ہوتے ہیں چالیس پچاس پیس ہوتے ہیں دو کلو میں یعنی یہ میکسیمم تیس روپے سے نیچے ہی پیس پڑتا ہے اور لون اسے منگائی کے دور میں تیس روپے سے نیچے یہ دیکھیں ڈیزائننگ کپڑا کوئی آپ کو غلط چیز تو نظر آرہی اور یہ بھی ایک اور بار بتا دوں رفان بھائی یہ نہیں ہے کہ ایک یہی بندل ہے یہ نکالیں اس کو کھولیں سر اس کو یہ لون آپ کو صرف ار صرف چھے سو پچاس روپے کلو ملے گی یہ دیکھیں جی اس کو کرتے ہیں کاٹتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ورائٹی کیسی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے اس میں بہت منافع ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایسے آپ دکھاتے جائے اس طرح سے بھائی ہوں یہ دیکھیں لون کے کٹ پیس چھے سو پچاس روپے کلو یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک اور بات بھی اینکو کھول ہیں یہ سمجھے کہ یہ چھوٹا سا پیس ہے ابھی یہ تین سال کی بچی کی شیڈ چار سال کی بچی کی شیڈ آسانی سا بن سا گتی ہے چھے سو پچاس روپے کھلو چھے سو پچاس روپے کھلو یہ بھائی چھے سو بچی ریڈ بھی آپ کو سا ساتھ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیس کھولیں سارا یہ دیکھیں قرد PIKES کھولیں سارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کو پھٹا ٹوکا پیس نظر تو نہیں آرہا نہیں آرہا میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیکنے پیس یہ بھی بہت زبردست ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے لون کے نوے ستر کوالیٹی کے برینڈ کے ہیں اوریجنل برینڈ کے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اوپر کچھ لگایا اندر کچھ لگایا ہے ایسے کام بھی نہیں ہے یہ دیکھتے جائیں یہ آپ کو ملیں گے چھے سو پچاس روپے کلو کے حساب سے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو تول کر دکھا دیتے ہیں ہاں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے ایک بندل پکڑتے ہیں سر اور اس کا وزن کرتے ہیں کتنا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا یہ بندل رکھا یہ نہیں یہ ایک کلو بنا صرف ایک کلو پچاس گرام ایک کلو کا بندل بن ہے اور بندل میں سر کتنے پیس ہیں یہ میکسیم میرا آئیڈیا ہے کہ یہ کم از کم کتنے بیس بیس سے اوپر ہوں گے بیس بیس سے اوپر ہوں گے اور اگر کوئی یہ بیچے تو سر کتنا پروپس ملے گا اسے یہ ڈبل ڈبل سے زیادہ یہ لیکن ڈبل تو کن فرم ہے نا میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میں گنتی کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ دیکھیں کلو بھی آگے دو دو چار پانچ حالانکہ یہ ڈبل ہے چھے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی ڈبل ہے ہاٹھ یہ دیکھیں نو دس بڑے بڑے پیس ہیں ہاں گیارہ گیارہ میٹر کا پیس یہ دیکھیں ڈائمنڈ ڈائمنڈ والا بارہ بارہ یہ دیکھیں میچنگ بھی ہے تیرہ چودہ پندرہ یہ کلو ہے صرف جی سولہ سولہ سترہ سترہ اٹھارہ انیس بیس آپ نے بیس بتایا تھا اکیس بھائی کم سے کم بتایا یہ بھائی پیس جس میں ڈبل بھی گئی ایک کلو میں بائیس پیس ہیں ہاں ایک کلو میں بائیس پیس اور ڈبل بھی ہے ہاں اچھ سے صاحب سے ہی کم از کم یہ تیس بیس بن گیا ایک پیس کتنے کا پڑے گا یہ یہ میکسیمم آپ کو کسٹمر کو بڑے گا بیس بائیس روپے کا بیس بائیس روپے کا اور سیل کتنے کا ساٹھ روپے کا ساٹھ روپے کا ٹرپل ہوتے ہیں لون کے ٹوٹے یہاں سے خریدیں تیس روپے کا بیس بائیس کی رینج میں اور آگے سیل کریں ساٹھ روپے کا ڈبل پروفٹ ہنڈر پرسن مارجن پر آپ یہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں یہ دیکھتے جائیں یہ سارے پیس پڑے ہوئے سارے بندل موجود ہیں بوروں میں یہ محال ہے اب اس بندل کا آپ کو وزن کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کاروبار کس طریقے سے آپ نے شروع کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکیل اور یہ اوپر رکھ رہے ہیں یہ سر بن گیا ہے تین کلو دو سو گرام تین کلو دو سو گرام کا ابھی اس میں کم از کم ساٹھ ستر پیس ہوں گے ساٹھ ستر پیس ہیں آپ کو وزن بھی اس کا نظر آئی رہا ہے ہاں وزن بھی نظر آ رہا ہے ساری لون ہے ساری لون ہے یہ دیکھتے جائیں بہت زبردست ٹوٹے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دکھاتا ہوں سر کافی بڑا سائز ہے یہ دیکھیں جی چھوٹی بچیوں کے آپ کو یہ یہاں سے اس کو ارزہ ڈبل کیا یہ بھی سمجھا دوں یہ ارزہ ڈبل کیا ہاں یہ فرنٹ پیگ بن گی یہ دو تین سال بھی بچی کا بن جائے گا سانی سے بھائی دو تین سال کی بچی گون سی اتنی بڑی ہو جاتی ہاں اس کے علاوہ جی میرے بار لون کا ٹروزر بڑا ہے وہ سٹاک تھوڑا سا ہی ہے اچھا لیکن آپ اتنی محبت سے آئی ہیں تو انشاءاللہ تالہ ایسا ہی پیکیج دیں گے کہ بیور خوش ہو جائیں گے جی دکھائیے گا سر یہ میرے باز بھائی یہ دیکھیں یہ لون کا ٹروزر ہے اچھا فریش ٹروزر ہے سائز کیا سر اس کا سر یہ آپ نے دیکھ کے بتانا ہے اندازت سے یہ دیکھے سائز پورا ہے یہ مجھے پورا ڈائی گز کا ٹروزر ہے ڈائی گز کا ٹروزر ہے جی ستر ستر لون ہے اٹھ ستر ڈھرسل لون ہے ٹھیک ہے لیکن میں باربال بتا رہا ہوں میرے پاس سٹاک بہت تھوڑا ہے اچھا یعنی کہ ہر دن نئی چیز آئے ہر دن میرے پاس نئی چیز آتی ہے اچھا میں چھوٹا سا دکاندار ہوں میرے پاس آج چیز ختم ہو گئی میرے سے برسا پہ رابطہ کریں میں ان کو بتاؤں کہ جی صبح میرا یہ چیز آ رہی ہے یہ چیز آ رہی ہے الحمدلللہ روز میں پھرتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ لیے اپنے کسٹمر کی لاتے رہتا ہوں سر ٹروزر کتنے میں دے رہے ہیں سر یہ آپ کو یقین نہیں آئے گا صرف دو سو ربے کا فریش ٹروزر دو سو ربے کا جی لونڈ کا ٹروزر فریش ٹروزر کٹ پیس نہیں ہے یہ نہیں نہیں بلکل سنگل سنگل آپ کون سا ٹروزر نکال ہو آپ بولیں یہ گرین نکالے ہاں یہ لیں یہ لیں گرین نکالے اس میں بھی یہ دیکھیں کافی سٹوک پڑا ہوا ہے ان کے پاس سر یہ دیکھیں آپ اس میں کوئی دیکھیں کوئی پیس تو نہیں نکلے سنگل پیس ہے عرفان بھائی پورے ٹروزر کی بات کر رہا ہوں اور بلکل فریش ہے اور دکھائیں کوئی نقصد ہے تو بتائیں مجھے اور ٹروزر صرف اور صرف دو سو ربے کا یقین نہیں آرہا مجھے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بول دیا یہ بھی پڑے ہیں یہ بھی پڑے ہیں یہ سب دو سو ربے کا دے دوں گا اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں مزید افردیں کوئی بڑی سارے افرد بالکل طبیعہ دار ہے اس کے علاوہ کٹبیس بزار میں بکری ہے ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے میٹر بالکل بکری ہے میں چینل پہ دکھائی ایک سو ساٹھ روپے میٹر اور آپ کے چینل پہ اس حدام پہ ابھی تک کٹبیس نہیں بکی ہوگی جو میں دام دینے لگا ہوں چیلنج یہ آپ نے بتانا اگر میرا چیلنج سے ایک گلت ہے اچھا میں بتا دوں لوں poser میٹر لیںhistoire میٹر لیںrine روپے میٹر ورزی نمی کوالٹی آت سٹر تر ستر کوئی آپ دیکھیں اکوالا ماشاللŽلہ چینل پہ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں سار کھول کے دکھائیں کھول جو آپ کھولے میرے داک Hoe تاک classesKO ریسی نکالتے ہیں یہ دیکھتے ہیں مساieuہ اللہ کھولے آپ نے نکالا پیس جی میں نے نکالا کھولیں یہ دیکھیں جی کٹ پیس صرف اور صرف سر کیا ریٹ ہے تو پھٹا ٹکا خراب پیس تو نہیں نکلا نہیں نکلا ایک سو بیس روائے میٹر اور جو لوگ سادہ سار ست روائے میٹر وڑا ڈالتے ہیں میرے بندل میں وہ بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا زبردست دکھائیں کہیں سادہ پھٹا ٹکا خراب پیس نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا اوکے پیس آپ کے سامنے آپ نے آپ نے رفان بھائی پیس کیا آپ نے دکھانے آپ نے تسلیح کر دیئے سر کتنا سٹوک موجود ہے پھر یہ میں بتا دوں میرے پاس سٹاک چھوٹے ہوتے ہیں میں چھوٹا دکاندار ہوں رفان بھائی اچھا یہ میرے پاس پانچ چھ سو میٹر مال پڑا ہے سرو اچھا یہ یادہ رہی ہے یعنی کہ نئی چیزیں ڈیلی آتی ہیں ڈیلی آتی ہیں رابطہ کرنا پڑے گا رابطہ کرنا پڑے گا میرے سر رابطہ میں رہنا پڑے گا اور جو گھر بیٹھے بجیاں کام کر رہی ہیں دکان دار ہیں ان کا ماشاء اللہ بہت فائدہ ہوتا ہے میرے سے ٹھیک ہے ابھی میں ایک گاڑی اتروا کے آ رہا ہوں اس کا گزانہ ہو رہا ہے اس میں ساتھ آٹھ رہٹی ہیں یہ دکھا دیں زرہ سارے ہاں یہ کٹ پس دکھا دیں ناظرین پورے پاکستان کو چیلنج ہے اس ریٹ پر آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا میرے مارے پارل BR дост ہی نے دیکھایا دوا می meno کرلی ایک یہ میرے پیس رو پہنٹ Chelنچ میں زارے اٹھی چھو بھی میرے پیسنگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پڑی ہے یہ پڑی ہے ہےensible licensing یہ پڑل پرینٹ یہ کسٹمروں کو پتہ پڑھ سی سکھتا ہے اچھے کہیں میں کمیamy من دکھا دیں ہاں بار ڈشابہ جی وہ جی اس ا送ری پوری رو g Angel نہیں دی جو پہلے پاہی رابطہ کر لیں گے باجیاں کر لیں گے انہیں مال ملے گا یہ آپ کی قسمت ہے یہ قسمت والوں کو مال ملے گا یہ دیکھیں نیکسٹ نیکسٹ یہ لے جی دماغہ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ اس سے بھی اوپر کا دماغہ ہوگا لیں جی اس سے بھی اوپر کا دماغہ یہ پہلے دیکھ لے بروشہ یہ ہے کامرامین دکھا دیں بروشہ یہ سر یقین ہے آپ کیا یہ بروشہ کا مال ہوتا ہے اچھا کھولیں اس کو سائز تو دکھائیں کیا چوار سائز تو نہیں ہے نانا نانی اس میں کٹ بیس میں آج اچھا میں دکھاتا ہوں آپ کو جی ایک تو مسال دینی ہوتی نا بھائی ڈی بالکل ایک چیز سامنے ہر چیز کلیئر کریں میری با عادت ہی ہے جی اس میں میٹر والا بیس بھی ہے ڈیڑھ والا بھی ہے دو والا بھی ہے ڈائی والا دوبتٹہ ہے سوا دو والا بھی سوری ڈائی والا بھی اس نہیں ہوگا اس میں اچھا ہاں بروشا ہے ویسے ساٹھر میٹر اس کی پرنٹنگ ہے اچھا اس کا بچوں کا فراغ بن جاتے ہیں بڑوں کی شرٹیں بن جاتے ہیں کمیز دوبتٹے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے بچوں کے فراغ یہ لائننگ آگی سفید تھوڑی سے ہاں 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 یہ اتفیکٹ ہے اچھا اچھا میں سیدی صاحب بات کرتا ہوں بھائی اچھا اچھا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میرے مال میں جو میں بولوں گا نا وہ نقص نکلے گا ٹھیک ہے جو میں نہیں بولوں گا اس کا چیلنج وہ نہیں نکلے گا ٹھیک ہے بتا کے دینا ہے بتا کے دینا ہے ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف کسٹمر کی بڑی شرٹ پچاس رو بے کی بنے گی پچاس رو بے کی شرٹ جی سارے سر کیا پچاس رو بے ناظرین یہ بروشے کی آپ کو شرٹ ملے گی اس کا عرض دیکھیں بیس روپے گز کے صاحب سے سو روپے کا کمیز دبٹہ بنے گا یہ بھائی یہ سو روپے کا کمیز دبٹہ ہاں جی اس مگائی کے دور میں بتائیں کہ لندے کا سو روپے کا کمیز دبٹہ نہیں ملتا اور انشاءاللہ یہ آپ کا جو آجی ہے نا یہ دے گا میں کہتا ہوں حاجی صاحب آپ سب سے سستے ہیں انشاءاللہ سستے بھی ہیں اور یہ بھی نہیں یہ ہے اور چیز ہے کسٹمر سمجھتا کہ پھٹا نہ ہوتا نہ دیکھ لیں ہاں دیکھ لیں بھائی پھٹا نہ ہوتا نہیں ہے کچھ گلا تو نہیں ہے نہیں ہاں کچھ یہ نہیں کہ گلا مال نہیں ہے فرش مال ہے میرے ٹھیک ہے نا کیا ہوتا ہے بھائی چھوٹے چھوٹے سٹاک دھو کان دارے بڑا سے دونڈ کے لاتا ہوں ان کو کہتا ہوں بھائی حش صاحب دے دو تھوڑا سا بڑا ہے ان کی منتے کر کے لے تو اللہ مجھے دے 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 خراب کردے بڑی أوفر دے 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 کچھوٹی آفرے دی کوئی توڑی آفرے ہیں آپ پر چینل پہتائی بڑی آفرے ہیں نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی چل سے پڑے پھر آپ کو اور خوشکار دیتے آپ کا دل دکھلیتے شکریہ آپ کا یہ پہلے نا کیاینا میں دکھا دے اچھا ایک ہی کلر کے شعور سوٹ بولتے ہیں گرانٹی ہے مردانہ سوٹ ہے کپڑا کھراب ہو جائے میرا تو سنally بعد اپنے کپڑا کھراب ہو جائے کس کا آپ کا اور دام چوری دام نہیں اور اس سے بھی نیچے اور اس سے چوری نیچے چوری کے دام پہ بھی اس دام پہ بھی سوٹ نہیں مردانہ بڑا چوری مال بھی اس ریڈ پر نہیں ملے گا اچھا اور سوڑ کی لیند اتنی ہے کہ جو عالم چند اللہ کو پیارا ہو گیا نا اس کا بھی سوڑ بنے گا اتنا کپڑا اتنا بار بڑا ہے اتنا کپڑا ہے جی آپ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں جی کپڑا چیک کریں جی مردانہ سوڑا کارٹن ہندر پرسنٹ کارٹن ایک تند بھی ریشمی کو ہوگا سارے سوڑ فری اچھا جی صرف کیا نقصہ اس میں یہ مٹی کا داغ آ رہا ہے اچھا اچھا یہ دردی کو نکالنا پڑے گا یہاں سے فرانٹ نکل آیا یہ دیکھیں آگے چلے ٹھیک ہے یہاں سے بی آگے نکل آئی ٹھیک ہے آگے چلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی یہ ارفان بھائی یہاں سے ڈروزر نکل آیا زبادست اتنا بڑا پیس ہے کہ دردی کا بھی فائدہ ہو جائے گا کچھ ڈیڑھ دو میٹر کا اس میں سے اس کا بھی چھوٹے بچے کا سوڑ نکل آیا اور سرو چار سوڑ روی کا سوڑ ہے مردانہ سوڑ چار سوڑ روی کا ہندر پرسنٹ کارٹن کا ہندر ہاں سے بھائی یہ لے آچھا یہ لے یہ نشانی ہوتی ہے ہندر پرسنٹ ٹھیک ہے آپ کو تو پڑے یہ دیکھیں میں خود آپ کو پڑے یہ تھوڑا سا کنی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل پاتھ رہا ہے یہ دیکھیں پاتھ گے ٹھیک ہے آپ نے دیر تین لگی نہیں ہیزی پاتھ رہا ہے ٹھیک ہے پیور چار سوڑ روی کا مردانہ سوڑ لے جائے صرف میرے پاس ستر اتی سوڑ روی کا ساتھ سوڑ روی کا ساتھ ساتھ کابل ایکین آفر ہے سر میں کہہ رہا ہوں اچھا اس کو ادھر سے ڈیزائنگ کی طرف سے سلائیں گے نا ہاں تو نکسی کو ہی نہیں کیا بات ہے ٹیکچر کے ساتھ ہاں یہ در سے نکس آرہا ہے نا ہاں وہ داگ والا یہ در نکسی کو ہی نہیں ملکل فرائی سوڑ یہ دیکھیں جی اور جو سلائی کروائے پہنے وہ بولے مردانہ سوڑ ناظرین آپ کو صرف اور صرف چار سوڑ روی کا ملے گا کلر کی سٹف کی گرنٹی کے ساتھ ابھی تو کبڑا ختم نہیں ہوارفان بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے گدام سے بڑا پیسا ہے بلکل سار بہت زبردہ شاندار ٹھیک ہے جی نیکسٹ اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے جیسے یہ میرے پاس اب تھوڑا سا دوسری طرف کمائی کی طرف بھی آ جائیں یہ میرے پاس ایک ہی دزائن کے سوٹ ہے ایک ہی کلر کے یہ دیکھیں کلر کی کپڑے کی گرنٹی ڈیجیڈل پرنٹ ہے اچھا ڈیجیڈل پرنٹ اور ڈیجیڈل کی 100% گرنٹی ہوتی ہے کوئوکے ڈیجیڈل پرنٹ ہے کوئوکے ڈیجیڈل پرن چوری کا گدام نہیں ڈالا ہاں وہ تو آپ آئیں آپ سے آپ نے اتنی محبت حرفان بھائی بات کیا سر ماشاءاللہ فور سائیڈیڈ بورڈر کے ساتھ ہے جی سار جی اور یہ شلٹ ہی اتنے کی ہوگی اللہ کی حکم سے یہ دیکھتے ہیں جتنے کا میں آپ کو یہ پورا سوڑ دے دوں گا جی کھولیں سر ماشاءاللہ سر کیا کہنے سوڑ کی لیندھ یہ اس کی فرنٹ ہے اچھا اچھا اور سر فرنٹ میں کٹائی بھی ہے آہا یہ دیکھیں کیا فرنٹ میں کٹائی بھی ہے آہا یہ دیکھیں سر سوڑ کو کھولیں پر پر دکھاتے ہیں یہ ناظرین چیک کریں پورا سوڑ اور حاجی صاحب ہاتھ میں پکڑیں زرہ اور ریڈ بھی اناؤنس کریں زرہ یہ ریڈ صرف گیارہ سو روپے کا یہ سولہ سو روپے کا کھالی سوڑ ہے اچھا اس میں تو میرے ٹری بھی ہوئی ہے یہ ٹری بیس ہے نا ٹری بیس ہے صرف کیا ہے کہ ڈیزائن ایک ہے میرے پاس اچھا ڈیزائن ایک ہے اس میں کوئی نکس بغیرہ تو نہیں ہے آپ نے دیکھنا یار اللہ نے آپ کو آنکھیں دیا ہے فریش ہے میری آواز ہے آپ کی آواز صرف کیا ہے بھائی میرے پاس ایک ہی کلر آیا ٹھیک ہے اور کوالیٹی کونسی ہے جی صاحب نوے ستر نوے ستر ٹھیک ہے ٹروزر کا کپڑا دیکھیں یہ د چائنہ میچنگ تو نہیں آپ کے سامنے ہیں جی میں نے نہیں آپ کی زبان کیا کہہ رہی ہے ہنڈر پرسنٹ میچنگ ہے بھائی اچھا آپ زبان دے رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ میچنگ کے ساتھ یارہ سو پچاس صرف کیا ہے کہ ایک کلر ہے ہاں پہنچ تیس سوڑ ہے میرے پاس 35 سوڑ صرف پڑے ہوئے ہیں صرف پہنچ تیس سوڑ یہ کی بندے نے اٹھا لیں بس اللہ وہ اس کے نصیب ہے اور آگے کتنے کا سیل کر سکتا ہے بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں خالی سوڑ یہ ہے یہ خال خالی سوڑ دوزار بھائی سوڑی 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 کا اللونڈ بٹے والا سیل ہوتا ہے اللونڈ بٹے والا ہاں لونڈ بٹے والا اس دفعہ مار بوت کم بنایا ہے یہ بہم بٹا یہ دائیمنٹ بٹا یہ بہت بنائے ہیں کم کتنے سپیس vyek سکتے ہیں یہ کم کبس کا مرد اب بھائی ہے ایسے ہی مجھے پتہ ہے یہ ایکی کبس میں نے لے جانا ہے ایک ہی کس میں نے لے جانا ہے ایک ہی باجی نے کسی اب کوالنا کو انکل جی میرے یہ سوڑ سائیڈ پہ کر د مجھے سود مل رہا ہے اور لون دبتہ مل رہا ہے آگے دیماڈی لون کی رہنی ہے جتنی گرمی پڑھنی ہے بلکل سر جو دوسر جو دیمد بہمدہ یہ تو کانوں سے سیکھ نکلے گا آگے ہیں گرمی نکلے گی اور دیکھیں شفون دبتہ بھی نہیں ہے لون دبتہ بھی زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہے زیادہ ہے اسے کام بہت مال کم بن ہے اچھا سر اور فرائٹی کی اور اس کے لاؤں بھائی میرے پاس بیٹری کی یہ مال آیا ہے جنٹس جنٹس کیا چیز ہے یہ بھائی بیٹری کا سیلوڈیان اللہ کپڑا ہے دکھا دے میں دکھاتا ہوں میں نکی دے ادھر ہے نہیں میں در سے لے لیے 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 جو زیادہ نہ کھلا رہنا پھر میں بھوڑا بندہ ہوتا 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 ہے آپ نے جیسے وہ نیچے کٹ بیس بہت زیادہ کھلا رہ دی میں نے بھولا چلو بھائی پہلی دفعہ پائی ہے میں اپنے ناظرین کے لیے محنت کرتا ہوں سر آپ کی محنت بہت ہوتا ہے لیکن ہمارا بھی خیال کریں یہ بعد میں بہت ٹائم لگتا ہے اچھا بس اٹھنا ہی کھولیں ٹھیک ہے یہ لیں یہ لیں یہ دیکھ لیں لیکن ایک دہوہ جو سوٹ بنا لے گا دو چار چھے سیزن بھی استعمال کرے گا برینڈ کی یہ قوالٹی ہوتی ہے خراب نہیں ہوتا کپڑا پھٹ جاتا ہے بیس ٹری برینڈ کے بیسٹری کا صرف بارہ سو پچاس روپے کا برینڈ کا سوٹ ہے بیسٹری بڑا مردانہ سوٹ بڑا مردانہ سوٹ سفید بڑا اس میں اچھا اس کے علاوہ اس میں یہ رنگ بڑے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں یہ دیکھیں ارفان بھائی یہ آپ کو رنگ لانگرہ ہو نا لیڈیز یہ لیڈی نہیں ہے یہ آج بیسٹری کا لڑکے بہت بہن ہے یہ کلر ٹھیک ہے یہ مسٹرڈ کلر ہے یہ جو گیا کلر ہے یہ رائل بلو ہے اچھا سر حاجی صاحب آپ کہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے باس یار چھوٹا بندہ ہوں بھائی الحمدللہ اللہ بھائی نے عزت بہت دی ہے ابھی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا ابھی آپ کو دوبارہ فون دکھاؤں گا میرے کم کم پچاس فون آ چکے ہوئے کہ وہ جی مجھے آپ نے یہ چیز میں پیسے بھیج رہا ہوں آپ مجھے جو مردی بھیج دیں جو مردی دام لگا دیں لیکن کبھی زیادتی نہیں کی دل متوین الحمدللہ بنایا کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے عزت بہت دی ہے چلے ماشاء اللہ شکر اللہ شکر اللہ یہ بھائی میں فیصلہ ہوا بیٹھا ہوں گنیش مل میں پہلے میرے بات دکان تھی چودہ سو سولہ چودہ سو سترہ ابھی دکان چھوڑ دی کیوں کرائے جب پڑھتے ہیں نا پھر مال بھائی بوجھ پڑھتا ہے یہ جو آج میں نے پیکش دی ہے نا یہ میں نے ڈائی سالوں میں کبھی نہیں دی ہے کیوں اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے سترہ سی دار دکان کا دینا ہے بیس بچی سار ملازم کو دینا ہے بیس بچی سار بل بجلی یہ وہ اس ساری میں نے ریلیف کسٹمر کو دے دی اور آپ کو نظر بھی آئے ہیں ابھی اس کے سامنے ہی میرا یہ جو اللہ آپ کو نکی دے گودام ہے یہ چودہ سو چار نمبر پانی نمبر دکان ہے اس کے اوپر میں نے یہ بیسمنٹ ساری گودام اوپر بنایا پرا فلور پر کسٹمر ہم سے رابطہ کریں ہم ان کو اپنا اڈریس بتائیں گے تو وہ ادھر آئیں اور بسم اللہ ٹھیک ہے باقی اگر مزید کوئی برائیٹی رہتی ہے تو ان کا کونٹیکٹ نمبر سکرین کے اوپر چلا دیں گے اور اڈریس بھی دوبارہ سکرین کے اوپر چلا دیا جائے گا آپ ان نمبر اور اس اڈریس کو نوڈ کرنے کے بعد یہاں پر فیزیکلی بھی وزڈ کر سکتے ہیں اور جب جو کسٹمر وزڈ کریں گے ان کا بھی بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ کیونکہ جب کوئی آتا ہے نا ہمیں پتا ہے اس کا دیاری بھی لگی ہے دو چار پانچزار اس نے گھرچہ بھی اور راحت کر دیتے ہیں اللہ خوش ہو جائے گا اور راحت کر دیتے ہیں ایک بات سننے میری اللہ میرا کام ہے پیمنٹ میری ڈوانس ہوتی ہے ڈیلیوری چارجی کسٹمر نے پی کرنے ہے ٹھیک ہے میرے جو بی میرے سے زیادہ جس نے بھی رابطہ کرنا ہے نا ایک میرا نمبر ہے وارس اپ پہ میرے سے رابطہ کریں اور دوسری بار یہ میں اکیلا بندہ ہوتا ہوں پرسٹ میں مینے پرچیزیگن بھی جا ہوتا ہوتا ہے کسٹمر میرے گلا نہ گرے بھائی میرے دوانس مادر کر ہوں میں ریپلائی ضرور کروں گا ورس اپ پہ ورس اپ پہ کال نہیں کرے کال نہ کرے اپنا شیئر کا نمبر بولے اور بولے گی آئیسا ہم ہم راپتہ کریں ہم راپتہ میں رکھ کروں گا اکیلا بندہ ہوں بھائی بچے لادا لادا کر رہے ہیں الحمدللہ تو انشاءاللہ نراز نہیں ہونا میرے سے یہ میں پہلے اڈوانس بتا دوں گا چلیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا سار بہت نے ٹائم دی ہے باقی ان کے پاس مزید آئے دن نئی ورائٹی آتی رہتی ہے تو آپ راپتہ کریں گے آپ کو مزید تمام ورائٹی دکھا اور کسی کو کچھ چاہیے کسی کے کوئی ڈیمانڈ ہے وہ بھی بتائیں وہ بھی بتائیں وہ بھی انشاءاللہ میں پوری کروں گا چلیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا تو اسی کے ساتھ ہی آپ کا مرزبان محمد عرفان گنیش مل ٹاٹا مارکٹ سے اجازت چاہے گا ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ